ساہز سروکار ساتھی پی ام موڈی کی جنم دیوز پر آئیو جی سیوہ پکوارا میں کسانوں کے ساتھ مل کر ورکشہ روپڑ بھی کیا ازوران بی جی پی ویدھائک سوریش پاسی مل سی شیلند پتاپ سنگھ سمیت کا ہی نیتا موجود رہی گازیاباد کے سب سے بڑے میکس ہاؤسپیٹل میں ہارٹ ایمرجنسی سیٹ اپ کا اُدھگھاتن کرنے کے لیے کنڈری منتری پہنچے آپ کو بتا دیں کہ میکس ہاؤسپیٹل کے ہارٹ سیٹ اپ میں نئے ایمرجنسی روپ میں 32 بیٹ کی شمتہ رکھی گئی جس میں 18 ایمرجنسی روپ میں 10 آئیشولیشن بیٹ اور ٹرائی ایجی بیٹشہ ملے والہارڈے سے پہلے جڑے سبھی شہر کے لوگوں کو اس کا سیدھا لام ملے گا ساتھی ہارٹ سے جڑی بیماریوں سے ہونے والی موت کے آنکڑوں میں کم ہی آئے گی میکس میں جب بھی آیا ہوں کچھ نہ کچھ نیا ہوا ہے اور آپ کا بہت بڑیہ کیا بنا ہے انہیسی کورا کا پورا بھاریا بنا ہے آج آپ نے امرجنسی کے لیے پورے طریقے سے ایک بہت بھاری تیاری کیا ہے امرجنسی دیپارٹمنٹ پورا نیا اناگریٹ کیا ہے یہ اب اس ریجن کا سب سے بڑا امرجنسی دیپارٹمنٹ بنا ہے جس میں ہمیں ٹوکل ترتی ٹو بیڈز کرے ہیں اور اس ترتی ٹو بیڈز کے اندر ہم ہم نے ایک ایک بیڈ کو جہا ہے آئیسو لیول کا بیڈ بنایا ہے اس سے کہ اس پورے ریجن میں کوئی بھی طریقے کی امرجنسی سیوائیں ہو ہم اس کے لئے تیار ہیں آج کل ڈیزاستر پرپیرڈنیس کی بات ہوتی ہے اور اس پورے ریجن کے پوائنٹ آگو سے ایکسپریس میں پہ ہسپیٹل ہے کنیکٹیویٹی اچھی ہے تو کوئی بھی ایسے ڈیزاستر کے لئے بھی ہم تیار ہیں یو آن کے اندر ہارٹ اٹک کی کئی کاران اور شاید اس میں ایک کاران یہ بھی ہے اور جس کے بارے میں لوگ باک چھیتاتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کیمرے کے اوپر اچھا دکھانے کے لئے کئی ایسی چیزوں کا سیون کرتے ہیں جس سے بعد میں باڈی کو نقصان ہو خبر اور ایہ سے ہے جہاں اندر کالج میں پڑھنے والے چھات کی پیٹائی کے چلتے اس کی موت ہو گئی وہیں ایس پی چاروں نگم نے آروپی سکھک کو گرافتار کر اسے چل بھیج دیا بتا دے کہ اس ماملے قریب 35 نامجد اور دو سے زیادہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرا گیا ایس پی چاروں نے پریس کانفرنس کر بتایا کہ آروپی کو گرافتار کر پولس آگے کی کاریوائی میں جھوٹ گئی ہے سی او بیدھونا کے اندر تھانہ دیکش اچھلدہ انسپیکٹر روی شیوہستو انسپیکٹر ستی پرکاش سرولائنس کی پوری ٹیم میں پربھاری انسپیکٹر پربھات یہ سبھی لوگوں کو الگ الگ جگوں پہ الگ الگ تیموں سے دوش دلوائی گئی تھی اور وقفو بھی انہوں نے سرولائنس پہ بھی کام کیا اور اس کو گرافتار کیا گرافتاری ٹیم کو میرے دوارہ بیس ہزار کا انعام گوشک کیا جارہا ہے الگرد میں مہلاؤں کے ساتھ خورے لیف جہاد کی گھٹناوں کو روکنے اور مہلاؤں کو جاگرو کرنے کے لیے پریس وارتہ کی گئی آپ کو بتا دے کہ کیرل کے کولم میں پرکشہ کے دوران چھاتروں کے انرویہ اتارنے کے معاملے نے تلپ کر لیا تھا جس کے بعد سنسن میں بھی یہ مدہ اٹھائے گیا تھا پہلی بار نہیں جب دیش میں کئی اس طرح کی بدلسوکی والی گھٹنا ہوئی جب چھاتراؤں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہیں آگرہ سے آئی ڈاکٹر سنگیتہ شرما نے راستر پتی مہودے کے نام گیاپن دیا اور یہ مانگ کی کہ دوشیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ساتھی ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک مہلائیں اپنے آپ میں سکشت نہیں ہوں گی تب تک ان پر اتیاجار ہوتا ہی رہے گا آج کی یہ پریس وارتہ ہے کہ نیٹ میں نیٹ پریشارتیوں کے لیے کولم جلے میں جو کی کیرل میں ہے وہاں پر ابادرتہ ہوئی ہے چیکنگ کے نام پر ان کے انتیوست اتارے گئے ہیں لیکن ساتھی ساتھ مہلائوں کو شرشکت کرنے کے لیے مہلائوں کے ساتھ میں اس طرح کا دربیوار نہ ہو اس کے لیے پریس کانفرنس رکھی گئی ہے میرا یہی ماننا ہے میری جتنی ساتھی بیٹی ہم سب اس پر کام کر رہے ہیں مہلائوں کو شرشکت کرنا اور مہلائوں کو ان کے جو مول ادھکار ہیں وہ ان تک پہنچانا ان کو اویر کرنا یہ پریس کانفرنس آج اس لیے رکھی گئے یہ پریس وارتہ جو ہے انیشالی جو کیرل میں جو ہماری بہنوں کے ساتھ جو عبرتہ ہوئی ہے اس کے لیے پریس وارتہ ہے پلس جو لب جہاد کا مددہ ہے اس کے لیے پریس وارتہ ہے جس طرح سے کی جو انہی سمودائے کے لوگ ہماری ہندو بہنوں کو بہلا فسلہ کا جو ان کا شوشن کر رہے ہیں شادی کے نام پہ ان کو برکہ پہننا ہو یا کسی بھی عبرتہ کے قارن اس مددے پہ یہ پریس کانفرنس ہے خبر گازیہ باز سے ہے پی ایف آئی کو پانچ سار کے لیے بین کرنے پر زیلے کی کئی حصوں میں یہ ویروت پردشن دیکھنے کو ملا وہیں گازیاباد سس پی نے بتایا کہ جمعے کے چلتے پولس کو ہائی الٹ پر سندگ علاقوں کی ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے ساتھی گرفتار کی گئے سندگ دوں سے پونستاش کے بعد رہائی کے آدیش جاری کیے گئے ہیں جانبک جازیہ باز کا ہم کو سبھی کانگریس کارکارتاؤں کی سہیو کی آوشکتہ ہے راہل گاندھی رائی بریلی میں آنند پور چوراہے کے پاس آپس میں دو بائی کے انینترے تھوکر ٹکرا گئی جس میں دونوں یوک گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے آپ کو بتا دی کہ یہ حاصل تب ہوا جب دونوں یوک گھر واپس لوٹ رہتے موقع پر پہنچے گرامیر نے ایمبولیس کی مدد سے انہیں پراتمک سواسکیندر پہنچایا جہاں ایک کی حالت ناجک ہونے کے کارور اسے زلاہ سپتال ریفر کر دیا گیا اور دوسرے کا علاج پراتمک سواسکیندر میں ابھی چل رہا ہے علیگر کے رو راور تھانہ علاقے کے الڈوہ میٹ فیکٹری میں بڑا حاصل ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ حاصل جہریلی گیس لیکھ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے جس کے بعد وہاں کے سو سے ادھیک کرمچاری بے ہوش ہو گئے وہیں بے ہوش کرمچاریوں کو جین میڈکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا وہیں اس گھٹنا کو پرشاسن سے چھپایا گیا اور جب سوچنا ملی تو فیکٹری سے لے کر پرشاسن تک ہڑکم پچ گیا علیگر میں ہو رہے لگتار سڑک خاصوں کو روکنے کے لیے سرکار کئی طرح سے لوگوں کی جاگروپ کرتی رہی اس کے باوجود بھی لوگ سڑک میاموں کا پالن نہیں کرتے آپ کو بتا دے کہ بائیک پر اپنے گاؤں لاؤٹ رہے دو یوک پیچھے سے آ رہی ریڈویج بس نے ٹکر مار دی جس سے دونوں یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریجنوں کا روڑوں کا برا حال ہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولس نے شب کو کبزی ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے دونوں بھائی ایک جیجا ایک سالہ یہ ہاں سے علی کر دیتی کیا نام ہے دونوں کا دونوں کا ایک کا نام راجہ ہے ایک کا نام جیپ پکاس پھر یہ بھانجے کے اس میں دسٹون میں گئی تھی ہاں سے لوڑ کے آ رہے تھی پیچھے سے روڑ دی بس نے ٹکر مان دی کہاں کی گٹنا آئی چومہ چومہ والے کٹ چوار پور اچھا پھر راتری میں آپ کو کسی نے سوچنا دی ہمیں کسی نے سوچنا دی ہم وہاں پر پہنچی پر اس کے بعد پولیس نے کار رویت دونوں ہی ختم ہو گئے جی بیجنور میں بھاشپا بیدھائک سوچی چودری کے پتی ایشوارے موسم چودری نے لمپی بیماری سے جو جائے گوونش کو بچانے کے لیے ایک وشیال شیویر لگایا ہے بتا دے کی جنپد میں یہ پہلا شیویر ہے جہاں لمپی سے گرسید گوونش کا علاج کیا جا رہا ہے شیویر کا نرکشڑ کرتے ہوئے زلادکاری امیش مشرا نے ان کی سرہانہ کی اور کہا کہ یہ اپنے آپ میں مہانکار ہے ساتھی انہوں نے کہا اس طرح کی شیویر جنپد میں لگائے جائیں شیویر ہمارے آئرویدی جو طریقے تھے جسے دھوا دینا نیم کی پکتی کا پریوک کرنا اس کا بہت ہی سفل دھنگ سے پریوک کیا جا رہا ہے اور بڑا سفل ہے اس کو ہم لوگ جلے میں ان جگہوں پہ بھی سنچارت کریں مہراج گنجلی میں نورات اور دہ شہرہ کو دیکھتے ہوئے بھارت نیپال سیمہ پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے مہراج گنجلی سے لگی 140 سیمہ پر چوک سی بڑھا دی گئی ہے نیپال سے ہر آنے جانے والوں کی تلاشی لی جا رہی ہے اس کے ساتھی سیمہ کے آس پاس علاقوں میں پولس نے پیٹرول بڑھا دی ہے درگا پوجہ میں کسی طرح کی کوئی گھٹنا نہ ہو اس کے ساتھ میں کیونکہ ہمارا جنپد انٹرنیشنل سیمہ سے بھی لگا رہتا ہے تو وہاں پر اس سیس بی کے ساتھ ہم بچے کی ماں کو پر لگن دے کر گھروں کے ساتھیوں کے ساتھ گھٹنا کی ساجش رچی تھی پولس نے دس مہینی کی بچے کو برامت کرتے ہوئے گھروں میں شامل ساتھ لوگوں کو گرفتار کر گھٹنا کا پردہ فاش کی اور دیا وہاں گھٹنا میں وانشت پانچ رام جد لوگوں کے تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے گھروں کا پردہ فاش کرنے والے ایس 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 پی بیس ہزار روپے کا انعام دینی کی گھوش رہ بھی کی ہے سمجھ میں تھانا تیباری پولیس دوارہ پرند ایکشن میں آتے ہوئے اور موقع پہ گئے جن لوگوں کے ساتھ جنتہ نے پیٹائی کی تھی ان کو بھی ہسکٹیل لے جایا گیا بعد سگن پتا چلا کہ یہ لوگ مہو کے ایک بچے کو دیکھنے کے لئے آئے تھے اور اس کے لئے آگرہ وکاس پرادی کرر اپاد چرچت گون نے بتایا کہ سرکشت اسمارک کی دیوار سے پانچ سو میٹر کی پتی بندی دوری چنہت کر کے انہوں نے بتایا کہ سنچالت پرت ستھانو سے سمبندید ویوغاغ میں پنج کرر کا بیورہ مانگا ہے چرڑ بد طریقے سے کاریوائی ہوگی انہوں نے بتایا کہ ماسٹر پلان دو ہجار اکتس میں اس مارک سے پانچ سو میٹر کی پریدی کو پہلے ہی نو جون ایکٹیویٹی جون میں خوشت کیا جا چکا ہے اس جون میں نہ کوئی نرمار ہوگا نہ ہی اور کوئی گتیوید ہوں سکتی ہے اور اے زلی میں ایک بار پھر دل دہلار دینی والی گھٹ سامنے آئی ہے جہاں جالون زلے کے رہنے والے یوک نے ایک سال پہلے آر سماس سے عجی تمل تھانا شیط کی رہنے والی یوکتی سے شادی کی تھی لیکن لڑکی کے نے شو کو کبزے میلے کر شو کو پوسٹ باتم کے لیے بھیجیا جاچ میں جھوٹ گئی ہے کالپی جالون کے دوارہ جریے دور بھاش تھانا دھاکش عجیت مل جنپ دور اییہ کو سوچنا دی گئی کہ انہوں نے ورش 2021 میں ستمبر کے مہینے میں ریدیش کماری پورف راکھی پتری یشویر سنگھ نیواسی سینگن پتھا تھانا جیت مل جنپ دور اییہ کے ساتھ ری سماج مندر جنپ کانپور میں جا کے شادی کی تھی جس کو ان لوگ کے دوارہ تب ہی ریجسٹر کرا دالیا گیا تھا اس کے بعد سے ان کے ماباب کو منانے کے لیے راکھی اور ریدیش کماری اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہ رہی تھی گتی ایک ورش سے یہ اپنی شادی کو مانتہ دینے کے کی کی سوچنا اب تک نہیں ملی ہے بیلڈنگ تیسرے محلے پر چلتا تیسرے منجل پر باہر سے سیڑھی لگا کے اس میں سبھی بچوں کو انہوں نے کچھل باہر نکالا ہے آگ اوپر تک نہیں پہنچی تھی اوپر دھووا تھا آگ بیسیکل لگی یہاں تین منجل بیلڈنگ کے بیسمن میں جس کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ پتہ کر لیں کہ بولنش شہیڈ کے آرمیہ تھانہ شیطر میں راستہ نہ دکھائی دینے چلتے بائک سوار چاچا بھتی جو کی موٹر سائیکل گاؤں کے پاس پولیا میں گھر گئی وہیں گھٹنا کی سوچنا پا کر پریوار کے لوگ اور پولس موقع پر پہنچ گئے جس کے بعد پرامیڑوں اور پریوار کے لوگوں نے کافی تلاش کرنے کے بعد بھی پولیا میں ویکت کیا کوئی پتہ نہیں چلا ساتھی گوتا خورو نے کافی مشکت کے بعد پانی سے چاچا کے شو کو نکالا ارنیا تھانہ چھت کے میرپور گاؤں کا پورا ماملہ ہے تک ہو رائے تو انہوں نے نکالا ہے پولیس پورس بھی آئی تھی سب سب نے تیرثی گار کری خبر لکھ نو سے ہے جہاں کمیشنر ریٹ پولس نے ہتھیا کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ امرتک کے بیٹے نے نشیڑی پتہ کی دھاردھار ہتھیار سے اس کے ہتھیا کر دی تو وہیں پولس کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹے نے تھانے مردک کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تھا بتا دے کہ پولس نے بتائے کہ سبھی آروپیوں کو گرافتار کر جل بھی بھی کہ مار پیٹ ہوئی تھی اور مار پیٹ کے باد ان لوگوں نے ہتھیا کی ان پر آسان تک آئی تھی تو جب کڑائی سے اس میں پوچھ تاج کی گئی اور ساری جانکار کی گئی تو پتا چلا کہ یہ گھٹنا اس کے بیٹے کے دوارہ ہی کی گئی ہے جو وادی او دیس ہے وہ سویم ہی ملجیم ہے اور اسی نے اس کی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی رجنیس بھی فلال لی اتر دیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی کچھ باو پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس ساروکا